یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلكم ویتوب عليکم واللہ علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاحہ کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو ہدایات دی گئی ہیں اور اس سورہ کے نزول سے پہلے سورہ بقرہ میں مسائل تمدن و معاشرت کے متعلق جو ہدایات دی چاہ چکی تھی ان سب کی طرف بحثیت مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاشرت اخلاق اور تمدن کے وقوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آئے ہیں اور یہ اللہ کی نائت و مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پرسند جہلہ اور نواہی مدینہ کے یہودیوں کی طرف منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن و معاشرت میں صدیوں کے جمعے اور رچے ہوئے تاثبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھی میراس وے لڑکیوں کا حصہ بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا اور عدد کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لئے آزاد ہو جانا سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہونا دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا اور مو بولے باپ کے لئے متبنہ کی بیوہ اور مطلقہ کا حلال ہونا یہ اور اس طرح کی دوسری اصلاحات میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر بڑے بوہے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ اٹھتے تھے مدتو ان احکام پر چیمگوئیاں ہوتی رہتی تھی شرارت پسل لوگ ان باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے مثلا جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا تھا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی اس کو یہ کہہ کہہ کر اشتیال دلائی جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام وہاں آئے ہیں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھرا دیا گیا ہے احکام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام دیا جا رہا تھا دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی مشغافیوں سے اصل خدای شریعت پر اپنے خودساختہ احکام و قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا بشوار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھی جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھی بکسرت حلال چیزیں ایسی تھی جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے بہت سے احام تھے جن کو انہوں نے قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا اب یہ بات ان کے علماء اور عوام دونوں کی ذہنیت اور مزاق کے بالکل خلاف تھی کہ وہ اس سیدھی سادھی شریعت کی قدر پہچان سکتے جو قرآن پیش کر رہا تھا وہ قرآن کے حکام کو سن کر بیتاب ہو ہو جاتے تھے ایک ایک چیز پر سو سو اعتراضات کرتے تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو قرآن ان کے فقہ کے تمام اجتہادات اور ان کے اصلاف کے سارے اوہام و خرافات کو شریعت الہی قرار دے ورنہ یہ ہرگز کتاب الہی نہیں ہے مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام مہواری میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے نہ اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چوجانے کو بھی مکرو سمجھتے تھے ان چند جنہوں میں عورت خود اپنے گھر میں اچھود بن کر رہ جاتی تھی یہی رواد یہودیوں کے اثر سے بدینہ کے انسار میں بھی چل پڑا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا جواب میں وہ آیت آئی جو سورہ بقرہ رکو اٹھائیس کے آغاز میں درچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روح سے حکم دیا کہ ایام مہوالی میں صرف مباشرت ناجائز ہے باقی تمام تعلقات عورتوں کے ساتھ اسی طرح رکھے جائیں جس طرح دوسرے دنوں میں ہوتے ہیں اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا اور جس جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا اللہ تم پر سے پابندیوں کو حلکہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن اللہ ان تکون تجارہ اللہ ان تکون تجارہ ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان اللہ کان بکم رحیما اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لیندین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے لیندین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں اور شرن و اخلاقا ناجائز ہوں لیندین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد و منافق تبادہ ہونا چاہیے جس طرح تجارت اور سنت و حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لئے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معافضہ دیتا ہے آپس کی رضا مندی سے مراد یہ ہے کہ لیندین نہ تو کسی ناجائے دباؤ سے ہو اور نہ فرے بداغا سے رشوت اور سود میں بداہر رضا مندی ہوتی ہے مگر فی الواقع و رضا مندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا انتیجہ ہوتی ہے جوے میں بھی بداہر رضا مندی ہوتی ہے مگر درحقیقت جوے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضا مند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا جال اور فریب کے کاروبار میں بھی بداہر رضا مندی ہوتی ہے مگر اس غلط پہمی کی بنا پر ہوتی ہے کہ اندر جال اور فریب نہیں ہے اگر فریق ثانی کو معلوم ہو کہ تم اس سے جال یا فریب کر رہے ہو تو وہ ہرگز اس پر راضی نہ ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ فقرہ پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا اور آخرت میں اس کی بدولت اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو اللہ تعالی نے الفاظ ایسے جامع استعمال کی ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں حق ہیں یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے یعنی اللہ تعالی تمہارا خیر خواہ ہے تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے بنا کر رہا ہے جن میں تمہاری اپنی بربادی جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں چھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے مندوں کو سزا دیں اگر تمہارا نامہ عمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آوگے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائبی گرفت میں آ جائیں گی یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم و بس سواب کہ تین چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں ایک کسی کی حق تلفی خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے یا والدین ہوں یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر شرط کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے دو اللہ سے بخوفی اور اس کے مقابلے میں استقبال جس کی بنا پر آدمی اللہ کے عمر و رہی کی پروانہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصدن وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور عمدا ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناقدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معاصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تین ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور دوستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے خواہی روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس کے معاملے میں معمونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے مثلا زنا اور اس کے مختلف مدارت پر غور کیجئے یہ فیل فی نفسی ہی نظام تمد ان کو خراب کرنے والا ہے اس لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ ہمیں شدید تر ہیں شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہی کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے منکوہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوہ سے کرنے کی بنسبت قبی تر ہے ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے محرمات مثلا بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت اشنا ہے مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے ان مثالوں میں ایک ہی فیل کے مختلف صورتوں کے درمیان گناہ کی حیثت سے مدارج کا فرق انہی وجو سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں جہاں وامونیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے اور جہاں اس رابطے کو قطع کرنا جس قدر زیادہ مجیب فساد ہے وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اکتَسَبًا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملہوز رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا آمن نصیب ہو جائے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اقصان نہیں بنایا ہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد آواز کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور کوئی سلیم العذا ہے اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بتر حالات میں کسی کو زیادہ ذرائع دیئے ہیں اور کسی کو کم اسی فرق و انتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گناہ گونی قائم ہے اور یہ این مقتضاء حکمت ہے جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی انتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے وہاں ایک نویت کا فساد اونما ہوتا ہے اور جہاں سرے سے اس فرقی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں ایک دوسری نویت کا فساد برپا ہوتا ہے آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے اداوت مضاہمت اور کشا کش کی جڑھیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تدویروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے اس کے ارشاد کا بدہ یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لئے مناسب سمجھے گا اتا فرما دے گا اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کی جن سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ شَهِيدًا اور ہم نے ہر اس طرقے کے حق دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے اہرِ عرب میں قائدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے اہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراز کے حق دار بن جاتے تھے اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی امو بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قائدے کے مطابق رشتہ داروں میں تخصیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے البتہ جن لوگوں سے تمہارے اہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو